بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو زندگی کو بھربور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ سی ایر پی اپنا کوڈ آف سیول پروسیجر کا یہ سیکشن نمبر نائنٹی ون اور نائنٹی ٹو ہے اور یہ ڈیل کرتی ہیں سوٹ ریلیٹنگ ٹو پابلک میٹر اس میں دو چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے ایک پابلنگ نیوسنس کو اور دوسرا پابلک چیریٹی کو کہ پابلنگ نیوسنس کیا ہوتا ہے اس کے مقدمات کو کیسے عدالت کے اندر دائر کیا جاتا ہے اور جو پابلنگ چیریٹیز کی جو مقدمات ہوتے ہیں ان کو عدالت کے اندر کیسے دائر کیا جاتا ہے ان کے مطالق آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا چنلو کائنڈی یہ جو میرے چینل اپلیٹ فار جسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حسلہ بزائی ہوتی ہے میرا حسلہ بڑھتا ہے کام کرنے کے لیگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ اور ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے ہم سیکشن نائنٹی کی ون جو ہے اس کے اندر جو پبلنگ نیوسنس ہے اس کو ڈسکاس کرتے ہیں اس پر ڈسکاس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک تھوڑا سا اس کے اوپر بریفلی ایلیبریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ پبلنگ نیوسنس کا مقدمہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اب آپ اندالت کے اندر بیٹھوں ہیں آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے یا دو بندے آتا ہے یا چار بندے یا جتنے بھی لوگ آتی ہیں اور وہ آ کر آپ کو پبلنگ نیوسنس کا ایک مقدمہ دیتی ہیں اب پبلنگ نیوسنس کا مقدمہ آپ کے پاس آتا گیا اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کی یہ مقدمہ پبلنگ نیوسنس کا جو میرے پاس آیا ہے آیا یہ سیول نیچر کا ہے یا کریمنل نیچر کا ہے اس کو میں کون سی کٹیگری کے اندر لے کر جاؤں اس کو میں کریمنل کورٹ کے اندر لے کر جاؤں یا اس کو میں سیول کورٹ کے اندر لے کر جاؤں یہ پھر آپ نے وہ جو لوگ آپ کے پاس آتی ہیں ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے پاس جو سابجیکٹ میٹر جس کے اوپر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو دیکھیں گے یا جو اگر آپ کے پاس وہ اپلیکیشن آتے ہیں اس کو دیکھیں گے تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا یہ آپ کا کام ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اس پابلک نیو سیس کے مقدمے کے اندر یہ دیکھنا ہے آیا کہ اس کے اندر کوئی تشادت کا انصر پایا جاتا ہے اس کے اندر کوئی ٹارچر ہے اس کے اندر کوئی لائل آرڈر کے سیچویشن ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو لوگوں کے درمیان تصادم کا باعث بن سکتی ہو یا کوئی لڑائی جگڑے کا اندیشہ ہے کوئی فائٹ کا اندیشہ ہے کوئی کوئی ایسا اندیشہ ہے جسے قط و غیرت ہو سکتی ہے لوگوں کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے تو اگر اس طرح کے کوئی پبلنگ نیو سیس کا جو آپ کے پاس مقدمہ آتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ سیدھا چلے جائیں آپ صرف اپنا کریمنل کورٹ کے اندر اگر آپ کے پاس مقدمہ آگیا آپ کے پاس پبلنگ نیو سیس کا کوئی کیس آگیا اور اس کے اندر کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے یعنی کہ اس کے اندر نقصی امن کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ سیول کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں سیول کورٹ کے اندر رجوع کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو پبلنگ نیو سیس کا مقدمہ ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ جو سی پی سی بنانے والوں نے دیا ہے نائٹی ون کے اندر اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی بھی پبلنگ نیوشنس کا مقدمہ آتا ہے تو اس کو یا تو ایڈوکیٹ جرنل جو ہے وہ از خود اس مقدمے کو کانڈکٹ کرے گا یا پبلنگ نیوشنس کا مقدمہ آ گیا اس کو ایڈوکیٹ جرنل از خود اس کو کانڈکٹ کرے گا اگر وہ از خود کانڈکٹ نہیں کرتا پھر اس کے اندر اگر دو یا دو سے زیادہ بندے یا دو سے زیادہ دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور آپ کے پاس تو پھر آپ نے ایڈوکیٹ جرنل سے اس کے ریٹن کانسنٹ لینی ہے ریٹن پرمیشن لینی ہے کہ ہم بھائی یہ مقدمہ جو ہے عدالت کے اندر پبلنگ نیوشنس کا یہ عدالت کے اندر لانا چاہتے ہیں ہمیں اس کے اندر اجازت گرانٹ کی جائے تو پھر وہ عدالت پرمیشن لیتا ہے تو پھر آپ مقدمہ عدالت کے اندر دائر کر سکتے ہیں اور یہ ایڈوکیٹ جرنل وہ ہے جو آپ کے صوبے کے ہیڈ آفس کے اندر یا پرنسپل سیٹ کی اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی اجازت دے گا اڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل اس کی اجازت نہیں جائے سکتا اس کے لیے جو فل ایڈوکیٹ جرنل ہوتا ہے جو صوبے کے اندر جو گورمنٹ کے جو مقدمات ہوتی ہیں عدالتوں کے اندر جو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ اس کی اجازت دے گا اگر اس میں وہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کو وہ سیول مقدمے کے اندر آتے ہیں اس کے اندر وہ پبلنگ نیویسز کے اندر کوئی تشدد کا انصر نہیں ہے اس کے اندر نقص امن کا خطرہ نہیں ہے لا آرڈر کے سیچویشن نہیں ہے تو پھر آپ اگر سیول کورٹس کے اندر آتے ہیں اور وہ آپ ایڈوکیٹ جنرل سے اجازت لیتی ہیں تو پھر آ کر آپ عدالت کے اندر آپ ڈیکلیریشن بھی سیکھ کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اوپر کوئی حکمتنائی بھی سیکھ کر سکتے ہیں پرپیچیل انجنشن کی ڈگری بھی عدالت سے سیکھ کر سکتے ہیں یا حکمتنائی دوامی کی سیکھ کر سکتے ہیں یا آپ ڈیکلیریشن استقرار حق آپ عدالت سے سیکھ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اختیار ہے یا اس کے علاوہ آپ کو پاس کوئی ریمیڈی جو ہے جو آپ کو قانون کے نظر میں آپ سمجھتے ہیں جو کہ سیول کوڈ یہ ہے ہمیں گرانٹ کر سکتی ہے تو آپ اس کے اندر وہ آپ کو ریمیڈی سیکھ سے کر سکتے ہیں یا جو کوئی ایسی ریمیڈی جو عدالت کے نظر میں آپ کے لیے وہ مناسب ہو یا سوٹی بولت ہو آپ کو عدالت دے سکتی ہے آپ اس کے اندر منشن کر سکتے ہیں اپنے پرینٹ کے اندر تو پھر وہ آپ کو دے سکتی ہے اس میں اگر کوئی بندہ پرائیویٹ طور پر پبلنگ نیو سینس کا مقدمہ لاتا ہے اور اگر وہ عدالت سے اجازت لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نقصان اس کو ہوا ہے وہ اس کو پھر عدالت کے اندر آ کر ثابت کرے گا اگر اس کو کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ پھر اسے میں ثابت کرنا ہے اور اگر مثال کے طور پر پبلنگ نیو سینس کا مقدمہ جو سیول کورٹ کے اندر آتا ہے وہ جو ایڈوکیٹ جنرل سے وہ اجازت لے کر اس میں دو یا دو سے زیادہ بندے ہوتے ہیں پھر وہ اس کو جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اب نیو سینس کس کو کہتے ہیں نیو سینس کہتے ہیں to do or not to do اگر کسی بندے کے کسی ایکٹ سے اگر پبلنگ لوگوں کو عام لوگوں کو عوام عامہ کو یا جرنل پبلنگ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا اس کی کسی رکاوٹ سے ہو رہا ہے یا اس کی کسی کام کرنے سے ہو رہا ہے یا کسی کام کے نہ کرنے سے ہو رہا ہے یا اس کی کسی رکاوٹ سے ہو رہے ہیں یا اس طرح کے جو ہیں تو اس میں اگر تین چار پانچ لو ایک اکٹھے ہو کا عدالت میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو وہ نقصان ہوا ہوتا ہے پھر اس کو وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں دوسری چیز جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پرائیویٹ طور پر یہ سیکشن نائنٹی ون کو عدالت کے اندر لے کر آتا ہے تو پھر اس کو وہ نقصان جو مفاد عامہ کے لیے ہوتا ہے اگر اس کو کوئی وہ نقصان ہوا ہو تو اس کو وہ ثابت کرنا پڑے گا تب عدالت جو ہے وہ اس کو ڈگری گرانٹ کرے گا دیکلیریشن کی یا پھر انجنشن کی تو اس میں انہوں نے اور ایک بات کہی ہے اگر کوئی شخص اپنا پریویٹ حق عدالت سے لینا چاہتا ہے تو اس پر کوئی رکاوٹ نہیں اور نہ ہی کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے لیکن اس کو اپنا جو پریویٹ رائٹ ہے وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا اب اس میں اب ایک اور بات جو میں چلتے چلتے کرتا چلوں کہ اس میں ابلغ پبلک نیونسنس ہے اگر آپ کے پاس کیس آگیا جیسے میں نے شروع کے اندر ڈسکس کیا اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس دورے میڈیز ہیں اگر اس کے اندر وہ پبلک وہ کیا کہتے ہوں اس کو نقص عمل تہاندیشن نہیں ہے اس کے اندر کوئی کریمنل ایکٹیویٹیز وہ نہیں ہے اس میں کوئی لارڈ آرڈر کے سیچویشن پبلک نیونسنس کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ سیول کورٹ کے اندر آئیں گے اور آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپنا سیکشن نائٹی وان کے تحت آپ اپنا سوٹ جو ہے وہ دارت کے اندر دائر کریں گے اور اس کے لیے پھر آپ نے ایڈوکیٹ جرنل سے اجازت لینی ہے اگر ایڈوکیٹ جرنل سے دو یا دو سے زیادہ لوگ اگر آپ کٹھے ہوکاتے ہیں تو ایڈوکیٹ جرنل سے اجازت لیں گے اور آپ اپنا مقدمہ دارت کے اندر دائر کریں گے یا پھر یہ پبلنگ نیورسلز کا جو مقدمہ ہے ایڈوکیٹ جنرل خود کرے گا اگر خود نہیں کرتا تو پھر کسی کولیکٹر کو اس زلے کا جو کولیکٹر اس کو کہہ دے گا کہ وہ اس کو کنڈرٹ کرے اور جہاں ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ ایسی سیچویشن پیش آ جاتی ہے کہ جہاں ایڈوکیٹ جنرل سے اجازت کسی مقدمے کے اندر کچھ لوگوں نے نہیں لی وہ عدالت کے اندر آگے اور عدالت کے اندر جو کو پلنٹیپز ہوتی ہیں ان کو حکم سادر کرے گی کہ آپ اکٹارنی جنرل سے جا کر ایڈوکیٹ جنرل سے جا کر آپ اجازت نہیں اگر وہ آپ کو اجازت گران کرتا ہے تو ہم آپ کا مقدمہ کانڈرٹ کریں گے اگر وہ عدالت وہ عدالت کے حکم پر وہ لوگ جو ہیں جو پلنٹیپ یا کو پلنٹیپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایڈوکیٹ جنرل کے پاس جاتی ہیں اور وہ اس سے ریٹن وہ پرمیشن لیتی ہیں تو پھر عدالت ان کا مقدمہ کانڈرٹ کرے گی اگر وہ اس کو پرمیشن ان کو نہیں ملتی یا ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت ادھر داخل نہیں کرتے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس مقدمے کو خارج کر لے اور دوسری صورت میں ہے وہ کریمنل لیٹیگیشن اگر آپ نے کریمنل لیٹیگیشن کرنی ہے اس کے اندر سے پبلنگ نیوزنس کے مقدمے کے اندر اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر لائٹ آرڈر کے سیچویشن ہے تو آپ اگر اس کو پی پی سی کے تحت اگر جو پی پی سی یا پینل کورٹ جو اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کانڈکٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو وہ کاروائی چلانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ پی پی سی اپنا جو ہے پی پی سی کے تحت آئیں اگر آپ چاہتے ہیں جو کریمنل پروسیجر کورٹ کے تحت آپ کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ سیکشن 133 سے لے کر 143 تک آپ کے پاس یہ دس سیکشن جو ہیں اس کے اندر انہیں مختلف جو کٹیگریز ہیں وہ منشن کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو بروی کار لاتے ہوئے آپ پبلی نیو سنس کا مقدمہ جو ہے پھر وہ عدالت کے اندر لا سکتے ہیں اس میں انہوں نے ایک اور بات پیجئے کہ یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اگر یہ سیول مقدمہ عدالت کے اندر لے کر آتے ہیں سیول مقدمہ سیول نیو سنس کا تو اس کو پھر وہ اگر کوئی نقصان ان کا ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کو پھر وہ نقصان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر پرائیویٹ بندہ اس طرح کی جو عدالت کے اندر آتا ہے اور اس طرح کا مقدمہ کرتا ہے تو پھر اس کو پھر وہ ثابت کرنا پڑے گا نقصان جو اس کا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی یہ کہی ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ فری کے مقدمہ ہے جو پارٹی افسوٹ ہے جو پلنٹی افسوٹ ہے اس کا اپنا ذاتی مفاد بھی جو ہے اس مقدمے کے اندر شامل ہو اس کا ذاتی مفاد نہیں بھی ہو سکتا تو بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کو اگر وہ اس نے مقدمہ دالت کے اندر لے کر آگیا تو اس کو اس کی پھر بھی کرنا پڑے گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک نیوزنس آپ کو اب سمجھا گیا ہوگا اور اس کے بعد آ جاتے ہیں پبلک چیریٹیز کے اوپر اب چیریٹیز کیا ہے یہ اس کی جو اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن 92 آپسی پی سی اب پبلک چیریٹیز یہ ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی امارت کوئی ایسی بیلڈنگ کوئی سڑک کوئی رستہ کوئی مسجد کوئی مندر کوئی گیر جا جو پبلک چیریٹیز کے لئے بنایا گیا ہو کوئی ہسپیٹل بنائی گئی ہو کوئی اپنا پارک بنایا گیا ہو اور اس کے اندر لوگوں کے جو جنرل پبلک ہے یا عوام جو ہے اس کے اندر وہ اپنا کوئی مفاد اٹھاتی ہے کوئی فوائد اٹھاتی ہیں اس کے اندر کو اپنے ریلیجیس پریکٹس کرتی ہیں یا اس کوئیں کوئی تو سپانی بھرتی ہیں یا کسی امارت کو وہ جو عوامی مفاد کے لئے لوگوں کے کامن انٹرسٹ کے لئے اس کو بنایا گیا ہے وہ استعمال کرتی ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی مقدمہ کوئی بندہ جو ان پبلک پروپرٹی سے جو مفاد ایامہ کے جو وہ ہیں پبلک چیریٹیز کے لئے جو بیلڈنگز بنائی گئی ہیں جو وہ ٹرسٹ بنائی گئی ہیں یا جو بھی ان کے لئے امارت ہے یا زمین ہے یا جو بھی چیز ہے جو فیزیکلی اپنا وہ ایگزیسٹ کرتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو اگریف سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے جی وہ عدالت کے اندر آئے سیول کورٹ کے اندر آئے اور عدالت سے وہ کوئی حکم اپنا ڈگری لے تو وہ پھر عدالت آ سکتا ہے تو اس میں اگر وہ سمجھتا ہے جی کہ اس میں جو جو پبلک ٹرسٹ بنایا گیا تھا اس کے اندر جو ٹرسٹی ہے یہ مفاد دیامہ کے خلاف اس کام کر رہا ہے یا اس کو بدلانا مقصود ہے یا اس کے اندر کوئی عدالت کی جو وہ کوئی ڈگری مقصود ہے یا عدالت کا حکم مقصود ہے یا عدالت کے انٹرفیرنس مقصود ہے یا پھر وہ جس مقصد کے لئے وہ جو پبلک انٹرسٹ کے لئے یا پبلک شیئرٹیز کے لئے جو بیلڈنگ بنائی گئی تھی کوئی بند ہو اس کے اندر کوئی نقصان ہو رہا ہے جو عوام کے فائدے کے لئے چیز تھی وہ عوام کے اگیس بن گئی تو پھر آپ عدالت کے اندر آلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے جی کہ آپ کے صوبے کا جو ایڈوکیٹ جرنل ہے جو آپ کے مطالقہ صوبے کے اندر یا ریاست کے اندر جو ہائی گوٹ ہے جو ایڈوکیٹ جرنل ہے جو حکومت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے مختلف کیسز کے اندر آپ اس کے پاس جائیں گے اسے کہیں گے یا تو وہ اس مقدمہ کو کرے آپ دو یا دو سے زیادہ لوگ اگر اس کے پاس جاتی ہیں تو آپ اس سے کہتے ہیں جی ہمیں اس کے اندر پرمیشن گرانٹ کی جائے تو پھر آپ کو ایڈوکیٹ جرنل جو ہے آپ کو وہ پرمیشن گرانٹ کرے گا تو آپ مطالقہ عدالت سیول کورٹ کے اندر آ کر آپ وہ مقدمہ عدالت میں اندر دائر کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر کس کس طرح کس کس نوئیت کے ڈگری جو ہے وہ عدالت سے مرکورٹ سے لے سکتے ہیں آپ کسی ٹرسٹی کو ہٹانے کے لئے آپ وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں آپ کسی ٹرسٹی کو یا اس ٹرسٹ کے kسی نئے بندے کو ایڈ pineapple کے اندر دینے کے لئے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں آپ کسی ٹرسٹ کی جو property ہے اس کی جو management ہے اس کا جو control ہے اس کی جو output ہے یا اس کا جو input ہے یا اس کی اندر جو معاملات ہیں جو اس کے اندر وہ روزانہ کے امور ہیں جو پبلک انٹرکس سے متعلق ہیں اگر آپ اس کے اندر کوئی دیکھ بال کرنا چاہتی ہیں یا اس کی جان پڑتال کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کے لئے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں ڈگری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر آپ ٹرسکیٹ جو پراپرٹی ہے اس کا جو اگر آپ حساب کتاب لینا چاہیں یا اس کے حساب کتاب کے بارے میں آپ کو ڈگری چاہیے تو آپ وہ عدالت کے اندر وہ جا سکتے ہیں اور رجوع کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈگری چاہیے اس کی جو فل ایکاؤنٹس ہیں وہ ان سے لے کر دلوائی جائے تو آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جائدات میں آپ عدالت کے اندر جا سکتے ہیں جو ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے جو کوئی پارک ہے کوئی مسجد ہے جو بھی یا مسجد کی دکانے ہیں یا مندر کی دکانے ہیں گرجے کی دکانے ہیں ان کو قرائے پہ دینا ہے یا ان کو آپ نے فروت کرنا ہے یا کسی مقصد کے لئے آپ کو رین بے کرنا ہے یا جو ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے یا اس کے اندر مزید آپ کو رپوں کی ضرورت ہے تو پھر عدالت میں آپ جا کر وہ مقدمہ دائر کر کے آپ اس طرح کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اور دیر آفٹر آپ اس مقدمے کی جو ٹرسٹ کے پراپرٹی آپ کو اس کو ہینڈ آور کر سکتے ہیں منتقل کر سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں مارٹی گیج کر سکتے ہیں اس کو رینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پانچے نمبر پہ آپ چھٹے نمبر پہ آپ جاہدات کی جو پراپرٹی ہے اس کے کسی خاص حصے کو کی دیکھ بال کے لئے آپ کوئی دیکھ بال کے لئے اس کی جان پڑتال کے لئے اس کی کاؤنٹیبلیٹی کے لئے آپ عدالت سے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں یا آپ عدالت اس ٹرسٹ پراپرٹی کے لئے کوئی نئی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں آپ عدالت کے اندر آ کر وہ درخواست دیں گے آپ مقدمہ دائر کریں گے اور پھر عدالت میں آپ سیٹسوائیڈ کریں گے اور اس کے اندر کوئی نئی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں یا کوئی آپ ایسا حق یا کوئی آپ کو ریمیڈی جو اویلیبل ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ عدالت کے اندر آئیں گے اور اس کے اندر درخواست دیں گے اور درخواست دینے کے بعد جب عدالت آپ کو پرمیشن گرانٹ کرے گی تو پھر آپ نے اس کے اندر اس طرح کے مطابق پھر آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر سیکشن نائنٹی ٹو جو ہے کہ تحت اگر آپ کو مقدمہ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو پھر چار چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا وہ چار چیزیں کیا ہیں اول یہ کہ ٹرسٹ کی جو جائدات ہے وہ کسی دنی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے ریلیجیس پرپس کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا دنیاوی مقاصد ہیں یا جو دنیا کے جو مقاصد ہوتی ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ہے دوسری چیز مدعی کو ہر حال میں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ٹرسٹ کی پراپرڈی جو ہے وہ فلان اس کے جو اس کا جو منصوبہ تھا یا اس کا جو ممورنم اپ انڈرسینڈنگ وہ جو آرٹیکل ایسویسیشن تھا یا ممورنم اپ ایسویسیشن تھا یا اس کا جو قانون تھا یا جو قواہد و ضوابط منائے گئے تھے اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کے اندر پر دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی یا عدالت کی اس میں مداخلت ضروری ہے یہ دیکھا جائے گا یا مقدمہ میں یہ مقدمہ ہر طرح سے عوامی نویت کا ہے جس میں کافی سارے لوگ شامل ہیں اور ان کا کوئی ذاتی مفاد اس کے اندر شامل نہیں ہے بلکہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو رلیف وہ مانگ رہی ہیں وہ سیکشن نائنٹیو ٹو کے اندر وہ جو ہے وہ منشن ہے اس کے اندر وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے تو پھر وہ اس کے مطابق وہ عدالت جو ہے وہ ڈگری گرانٹ کر سکتی ہے تو اس کے بعد پھر عدالت جو ہے اس کے اندر دیکھے گی کہ ان کو وہ ڈگری گرانٹ کرنی چاہیے یا نہیں تو پھر اگر وہ عدالت کو مطمئن کر دیتی ہیں تو پھر عدالت ان کو ڈگری گرانٹ کر دیتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میں آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات جو نہ کرنا چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا تو آپ اس باون مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت نہیں اللہ حافظ اسلام علیکم